تالیبان کے انٹیلیجنس چیف آکے پاد فوج کو دھمکیاں لگا رہے تھے کہ خبردار آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا ہم آپ کو جو ہیں وہ چھوڑیں گے نہیں اگر آپ نے کوئی گلتی کی اور یہ یاد رکھ لو کہ ہم یہودیوں سے بھی زیادہ آپ سے لڑنے کے لیے ایکسائٹڈ ہیں پاکستانی چیک پوسٹوں پر قبضے کے دعوے اس وقت سامنے آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اٹک پل تک جانے کی یعنی کہ اٹک پل تک جو ایک دعوے کیے جاتے ہیں نا کہ ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے اٹک تک جی ہماری ٹیریٹری ہے اور پھر جو اس سے آگے بڑھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ مارگلہ کی پہاڑیوں تک اسلام آباد تک افغانستان کے اندر آنا چاہیے کمانڈر کھڑا ہوا تھا ایک طالبان کا کمانڈر ایک کھڑا تھا اور وہ یہ بات کر رہا تھا کہ جی محمد علاقہ ہے کے پی کے میں جو ہے محمد علاقہ ہے جو کہ افغانستان کے نزدیک ہے اور اس سائٹ پر بنتا ہے تو وہ وہاں پہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی ہم نے پاکستان کے علاقے محمد پہ قبضہ کر لیا ہے یہ کلیم کیا جا رہا ہے افغان طالبان کی طرف سے اور افغان طالبان کے کمانڈر کی طرف سے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے اگر میں پاکستان کو گالی دیتا ہوں میں مارتا ہوں یا کچھ بولتا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے کٹر دوشمن ہے لیکن لنگوٹی آیا تالیبان جس تالیبان کو سپورٹ کرنے کے لیے تالیبان کی سرکار بنا لے گی دی پاکستان نے اپنا پورا دمخم لگا دیا اس تالیبان ان کے پیارے بچوں نے پاکستان کو کھانا کر دیا شروع پاکستان کے ایک سردی گاؤں پہ قبضہ کر کے پاکستان کو چیلنج کر دیا اور یہ کہا ہے کہ کٹک تک ہم گریٹر افغانستان بنائیں گے اور پورے کھٹے کے اندر تالیبانی شاشن لگائیں گے تو اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی ہے تو پاکستانوں میں کھلولی نہ مچے اس اکھے سے ہو تو آپ ویڈیو کا آند لیجئے آپ کا بھائی ملے گا آخری میں اور یہ نیوج ویڈیو ہے ناظرین اکرام او آئی سی کا اجلاس ہونے کے چند ہی دن کے بعد اب باقاعدہ طور پر افغان تالیبان کے ننگرہار صوبے کے اندر پاکستان اور افغان تالیبان کی فورسز کے درمیان نہ صرف کشیدگی بڑھی ہے لیکن کل ان کا جو ڈاکٹر بشیر انٹیلیجنس چیف ہے طالیبان کی گورنمنٹ کے انٹیلیجنس چیف کی جانب سے پاکستان کی باڑ اتارنے پاکستان کی فوج کو للکارنے دھمکیاں دینے کی ویڈیو آنے کے بعد اس وقت جو مناظر ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں پاکستانی چیک پوسٹوں پر قبضے کے دعوے اس وقت سامنے آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اٹک پل تک جانے کی یعنی کہ اٹک پل تک جو ایک دعوے کیے جاتے ہیں نا کہ ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے اٹک تک جی ہماری ٹیرٹری ہے اور پھر جو اس سے آگے بڑھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ مارگلا کی پہاڑیوں تک اسلام آباد تک افغانستان کے اندر آنا چاہیے اس طرح کی باتیں اب نہ صرف ہونا شروع ہو چکی ہیں بلکہ ان کے حوالے سے وہ وہاں پر مورا ماحول بنا رہے ہیں اس وقت اب ٹائمز آف انڈیا کی یہ خبر اپنی سکرین سکیو پر دیکھ سکتے ہیں طالبان ڈسٹروائز پاکستان's barbed wire erected on ڈیورنڈ لائن ڈیورنڈ لائن ناظرین اکرام اس کے حوالے سے بڑی متنازہ رہی ہے انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ بارڈر ہے یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ بریٹش دور کے اندر ایٹین نائنٹی تھری کے اندر ایک بریٹش ڈپلومیٹ تھا جس کا نام ڈیورنڈ تھا اس نے یہ لائن کھینچی تھی اور یہ بریٹش انڈیا اور اس وقت کے افغانستان کے جو عبد الرحمن امیر تھے ان کے درمیان باقاعدہ طور پر یہ ایگریمنٹ ہوا کہ وہاں تک تمہاری رسائی یہاں تک ہماری ادھر سے آگے تم یہاں پر نہیں چھیڑخانی کرو گے ہم وہاں پر چھیڑخانی نہیں کریں گے وہ ایز اٹس چلتی رہی نائنٹین فارٹی سیون تک نائنٹین فارٹی سیون میں جب انڈیا اور پاکستان وجود میں آئے تو اوویسلی دیٹ واس دی لائن جو کھینچی گئی تھی معاہدے کے تحت اب یہ اسے مانے نہ مانے بریٹش انڈیا کے دور سے چل رہی ہے اور دو سو سال ہونے والے ہیں اس سارے کے سارے معاملے کو تو اس سب کے اندر یہ جو لائن کھینچی گئی ہے اس کے اوپر اشرف غنی گورنمنٹ کے اندر بھی بہت سے اعتراضات کرتے تھے دعوے کرتے تھے بڑھ کے مارتے تھے کہ ہم اٹک تک ہماری ٹیرٹری ہے جی اسلام آباد تک ہماری ٹیرٹری ہے مارگلہ کی پاڑیوں تک ہم ہیں اٹک تک ہم واپس لے لیں گے گریٹر افغانستان گریٹر پشتونستان اور یہ منظور پشتین اور اس طرح کا مافیا پورا جو ہے وہ انہوں نے بھرتی کیا ہوا تھا لیکن اب اس سب کے اندر دیورینڈ لائن جو ہے اس کے والے سے طالبان کا موقف کیا ہے اس پر اب ڈیٹینز جو ہیں وہ ڈسکس کرنا بڑی ضروری ہے ڈیز آفٹر او آئی سی میٹ ٹینشنز انسوز بٹوین پاکستان اور افغانستان آن ڈیورینڈ لائن بارڈر ڈیورینڈ لائن بارڈر کے اوپر او آئی سی کے اجلاس کے چند ہی دن کے اندر ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر بھی دیکھ لیں ٹینشنز اسکلیٹ بٹوین افغانستان پاکستان آفٹر لیٹر کنوینز آن ڈیورینڈ لائن بارڈر کشیدگی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اب ناظرین اکرام اس سب کے اندر عمران خان کا ایک بیان ہے جس کے اوپر سلیم صافی صاحب جو ہیں جنہوں نے ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قدر بکس سے بھرے ہوئے ہیں انہوں نے اس سارے معاملے کو بگاڑنے کی کوشش کی اس کے بعد حامد کرزہی لانچ کیا گیا ان سب کو شٹ اپ کال کس نے دی افغانستان کے اندر تالیبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے عمران خان کی سٹیٹمنٹ پر یہ خود ہی اپنی طرف سے اعتراض بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ صرف پروپیگنڈا ہو رہا ہے اچھا تالیبان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے صرف اور صرف یہ ایک پروفیشنلزم نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت افغان تالیبان جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں انہیں اس کا خمیازہ بھکتنا پڑ رہے ہیں تالیبان کے انٹیلیچنس چیف آکے پاک فوج کو دھمکیاں لگا رہے تھے کہ خبردار آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا ہم آپ کو جو ہیں وہ چھوڑیں گے نہیں اگر آپ نے کوئی گلتی کی اور یہ یاد رکھ لو کہ ہم یہودیوں سے بھی زیادہ آپ سے لڑنے کے لیے ایکسائٹڈ ہیں اس سے پہلے زبیاللہ مجاہد کا بھی ایک مترازہ بیان پاکستان کو لے کر آیا تھا کہ پاکستان کے ادر اسلامی نظام نہیں ہے اس سے پہلے تالیبان کے وزیر تعلیم نے بھی تلو نیوز پر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف انتہائی گہر مناسب الفاظ استعمال کیے تھے اور اس کے بعد او آئی سی کا اجلاس ہو جانے کے بعد سابق افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے بھی پاکستان کو اچھی طرح سے لطارا تھا وزیر آزم عمران خان کی تقریر پر سخت تنقید کی تھی اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا تھا کہ افغانستان کو پاکستان سے خطر ہے لہذا یہ تمام تمام بیانات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو اس میں تالیبان کے بیانات بھی ہیں تو یہ ہی کافی ہیں بتانے کے لیے کہ سب اچھا نہیں گا یہ ویڈیو آپ نے دیکھی یہ ویڈیو خیر اس میں وہ پشتوں میں بات کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن بتا دیتی ہوں کہ اکھنے میں وہ بات کیا کر رہے ہیں یہ جی تالیبان کی طرف سے ایک بہت بڑا کلیم سامنے آیا ہے اور ان کا کمانڈر کھڑا ہوا تھا ایک تالیبان کا کمانڈر ایک کھڑا تھا اور وہ یہ بات کر رہا تھا کہ جی محمد علاقہ ہے کے پی کے میں جو ہے محمد علاقہ ہے جو کہ افغانستان کے نزدیک ہے اور اس سائٹ پر بنتا ہے تو وہ وہاں پہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی ہم نے پاکستان کے علاقے محمد پہ قبضہ کر لیا ہے یہ کلیم کیا جا رہا ہے افغان تالیبان کی طرف سے اور افغان تالیبان کے کمانڈر کی طرف سے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ محمد کے علاقہ ہمارا ہے اور ہم نے اس پر پاکستان کی سائٹ سے ہم نے اس پر قبضہ کر لیا ہے اب کوئی اٹھے گا کوئی بتائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بالکل جی یہ دعویٰ اس کا سامنے آیا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ایریا جو ہم نے ابھی پاکستان کے چینہ ہے یا ہم نے قبضہ کیا ہے پاکستان کے علاقے میں جو کہ محمد علاقہ ہے اور ہم نے اس پر قبضہ کر لیا اب یہ علاقہ وہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں شامل ہوگا ان کے علاقے میں شامل ہوگا اور وہ چکا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایریا یعنی ان کا جو علاقہ ہے جو بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اٹک تک بنتا ہے دشمن جو چاہتے ہیں خاص طور پر اسرائیل بھارت اور بہت سارے ممالک کے دونوں ملکہ پس میں لڑیں تالیبان لڑیں اور تالیبان پاکستان کے خلاف فتحار اٹھائیں یعنی اٹک تک وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کے علاقے اٹک تک جو ہے وہ لوگ اپنی کچھ بھی کاروائی کر کے کسی قسم کا ہمارے اوپر اٹک کرنے کے نام ہی اٹک ہے اور اس پہ اٹک کر کے جو ہے وہ اس پہ قبضہ کرنے کا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اٹک تک اپنا علاقہ لیں گے اور ابھی انہوں نے محمد ایجنسیز جو ہے ایجنسی کا علاقہ جو ہے اس کا دعویٰ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان سے کے علاقے کو قبضے میں کر لیا ہے یعنی کہ اب وہ علاقہ ان کا ہو گیا ہے پاکستان کا نہیں رہا اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم یہاں سے اٹک تک کا جتنا ایریا ہے اس سب کو ہم لیں گے اور پاکستان کے ہاتھوں سے لے کے اور اس پہ قبضہ کریں گے تو مجھے پوچھنا یہ تھا عمران خان صاحب سے اور شاہ محمد قریشی صاحب سے اور باجوہ صاحب سے اور کوئی سے بھی باجوہ ہو چاہے پیزا والے باجوہ ہو چاہے آرمی چیف والے باجوہ ہو چاہے جنرل فیض ہو چاہے نئے جو ڈی جی آئی ایس آئے ہیں ندیم انجم صاحب ان سب سے جو جو ریسپونسیبل ہیں مجھے پوچھنا ہے سر مبارک بات کس کو دینی ہے سر مٹھائی کہاں بھی جوانی ہے سر پھول کس کے اوپر پھینکنے ہیں یہ آپ لوگوں نے ملک کا حال کر دیا ہے یہ آپ لوگوں کی غلطی ہے جس کی وجہ سے سب لوگ آپ بھوگت رہے ہیں کہاں آپ نے جو ہے ان کو جا جا کے سپورٹ کیا تالیبان کو اور آج یہ تالیبان آپ کو ہی نگلنے کے لیے آپ کو ہی کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ یہ بتا دیجئے کہ سب کچھ کر کے آپ کو فائدہ کیا ہوا دوسری طرف جو ہے مولانا فضل رحمان کے پی کے میں جو ہے وہ الیکشن جیت چکے ہیں اور جو آپ کے لوکل بارڈ الیکشنز ہو رہے تھے اس میں پی ٹی آئی کا صفائے ہو گیا ہے اور مولانا فضل رحمان جیت گئے اس کے اوپر بھی کوئی خاص خوشی کی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ مولانا فضل رحمان جس منڈ سیٹ کا آدمی ہے وہ سب ہی جانتے ہیں وہ بھی طالبانی ذہنیت رکھتے ہیں اور انہوں نے بھی یہی کرنا ہے کہ جی طالبان جیسا محول کریٹ کرنا ہے ساتھ ساتھ آپ تحریک لبیق پاکستان والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ نے ان کے آگے سے بین ارگنیزیشن ہٹا دیا ہے اور اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جی نیکسٹ الیکشن میں تحریک لبیق پاکستان کے جو ساتھ رزوی ہے اس کو اور اس کی پارٹی کو آپ پنجاب سے سیٹس دیں گے اور وہاں سے وہ الیکشن میں کھڑے ہوں گے یہاں پر آپ کیا محول کر رہے ہیں آپ کس طرح یہ لوگوں کو آگے لارے ہیں اور آپ پاکستان کا کس طرح سے نقصان کر رہے ہیں ایک ہی بات بلومت سو بات میں ایک ہی بات بوئے پیڑ ببول کا عام کہاں سے ہوئے تم نے کانٹے بوئے تو کانٹے ملیں گے اور افغانستان تالیبان ٹی ٹی پی جو یہ دونوں گروپ ہیں دونوں گروپوں کا یہ کی مقصد ہے ایک نے اپنا مقصد حاصل کر لیا دوسرا اپنا مقصد حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے پورے کھٹے کے اندر شریعت لاغو کرنا شریعت لو لاغو کرنا اسلام کا لوگ قانون اسلام کا قانون ناجل کرنا اور ابھی تو شروعات ہے فربری مارچ نکل جانے دیجئے تھوڑی سی سورج کی تپیش بڑھ جانے دیجئے موسم کھل جانے دیجئے پاکستان کو اٹھا اٹھا کے دھوئے گا یہی تالیبان جس کے لئے یہ پاکستان اتنا سب کچھ کر رہا ہے اور دوسری بات آپ لوگوں کو تو بلکل پتا ہی نہیں ہے اور معلوم بھی نہیں ہوگا لیکن میں بتاتا ہوں آپ کے بھائی کا اسٹرگرام بھی ہے یوٹیوب بلوگنگ چینل بھی ہے دونوں کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے ایک کو آپ سبسکرائب کرلو ایک کو آپ فولو کرلو یہ لاجمی ہے یہ کرنا ہے کرنا ہے آپ کو آپ لوگ اپنا خیال رکھئے آپ کا بھائی آپ کے لئے پاک میڈیا سے لیٹڈ میڈیا لاتا رہتا ہے جائے ہند وندے ماترم جائے شری رام جائے شری رام جائے شری رام